ہم بات کر رہے ہیں ڈوکیومنٹری فلم پیریڈ اینڈ آف سینٹینس کی جس نے آج بھارت کا نام اور اونجا کر دیا وقت تھا لوس انجلیس امریکہ میں چل رہے آسکر کے اکیانوے وے ایک ایڈمی ایوارڈز کا جہاں پر فلم کو بیسٹ دوکیومنٹری شورٹ سبجیکٹ کٹیگری میں یہ ایوارڈ ملا ہے ڈلی کے قریب ہاپور جلے کا کاٹھی کھڑا گاؤں ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہری وکاس آج بھی نہیں پہنچا ہے وہاں چکا چوند بازار اور مول دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ گاؤں ہاپور جلہ مکھیالے سے قریب ساڑھے سات کلومیٹر بھیتر ہے جہاں پر لڑکیوں کو کچھ سمیں پہلے تک پیریٹ کی وجہ سے اپنی اسکول تک کی پڑھائی چھوڑ دینی پڑی تھی یہی وہ بات تھی جو لاؤس انجلیس امریکہ کے ایک اسکول کی چھاتراؤں کو پتا چلی اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی اسکول کی انگلیش ٹیچر کو بتایا دس چھاتراؤں اور ٹیچر نے مل کر فنڈ جھٹایا اور اس سے پیڈ بنانے کی مشین خرید کر انجیو کی مدد سے کٹھی کھڑا گاؤں پھیز دی یہ بات ایرانی فلم ارماتہ رائے کا زیب تابزی کو پتا چلی تب انہوں نے اس سبجیک پر فلم بنانے کی ٹھان دی یہ فلم مہیلاؤں کو ہونے والے پیریئرز پر آدھارت بھارتی فلم ہے چھبیس منٹ کی فلم بھارت کے کٹھی کھڑا گاؤں کی لڑکیوں مہیلاؤں اور ان کے گاؤں میں پیڈ مشین کی ستھابنہ کے ایردگیت کھومتی ہے فلم میں مرگ ناتھم کی سیلیٹری پیڈ مشین کی عوشکار کو بھی دکھایا گیا ہے دو سال پہلے یہ ڈوکیومنٹری کٹھی کھڑا میں شوٹ کی گئی تھی جب کٹھی کھڑا گاؤں کی لڑکیوں کے ایک سمہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے نیے خود سینیٹری پیٹ بنائے اور پھر ان کو بیچا ان کے اس کام پر فوکس ڈوکیومنٹری پیریڈ اینڈ آف سینٹنس پینر کے روپ میں چنی جانے کے بعد انہیں اپنی اس بے مثال کامیابی پر فکر ہے اور کیوں نہ ہو یہ فلم ہی نہیں ہے ایک سچی داستان ہے جو دیش کی آدھی آوادی کو نئی راہ دکھا رہی ہے آج کا ٹھیک کھڑا گاؤں کی پچھتر پرسین لڑکیاں اور مہیلائیں پیٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں دوستو آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ